سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحباً بعودتكم ایوہ الطلاب الكرام بعد رمضان وعید الفطر قبل اللہ تعالی منا ومنکم صالح الاعمال جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ رب زدن علم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدہ تمل لسانی افقہو قولی رب یسر ولا توسر واتمم بالخیر رب سہل ویسر ولا توسر لینا یا میسر کل عصیر اللہم اِنَّا نَسَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْكًا طَيِّبًا اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُونَا اللہم انفانا بما علمتنا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُونَا وَزِدْنَا عِلْمًا عزیز طلبہ بحمد اللہ تعالی وَبِعَونِهِ جَلَّ وَعَلَى مشکات المسابی کے سلسلے دروس کا ہمارے پاس یہ اپیسوڈ نمبر 32 ہے آج 32 ماہ سبق کا اور ہمارے زیر مطالعہ احادیث 3777 سے 3786 انشاءاللہ ہم پچھلے سبق کی بھی ایک دو احادیث ہیں 3773 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد یہ آج کے سبق کی بھی انشاءاللہ حدیث مطالعہ کریں گے بے توفیق اللہ تعالی حسب معمول ترزمے پر فوکس ہوگا اور جی خاص خاص جو عبارات ہوں گی عربی عبارات قابل وضاحت ان کی انشاءاللہ وضاحت بھی ہوگی اور اس کے ساتھ آتے ہیں آج کی احادیث کی نصوص کی جانب رائع راست کتاب سے دیکھتے ہیں 3773 حدیث ہے 3773 حدیث یہ اور کتاب العمارہ والقضا اور اس سلسلے میں جو باب ہے یہ آپ کو یاد ہوگا باب شہادات والقضایا فیصلوں کے بارے میں اور گواہیوں کے بارے میں یہ باب ہے کتاب العمارہ والقضا یہ خاصہ لمبا چپٹر تھا اور اس سلسلے میں یہ اختلف بابا رہے ہیں تو پہلی عدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ یقیناً دو آدمی بے شک دو آدمی جو جھگڑا لے کر آئے اختصامہ فی داب بطن کسی بھی ایک جانور کے بارے میں اس حال میں کہ ان دونوں کے پاس اس کی ملکیت یا حق دعویٰ میں کوئی دلیل نہیں تھی دونوں کے پاس نہ کوئی دواہی تھی نہ کوئی دلیل تھی جس پر وہ دعویٰ کر سکیں اور ہر ایک انہوں میں سے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ جانور میرا ہے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رشاد فرمائی انہیں کہ تم دونوں پہلے قرآن ڈالو کہ جو جس کے نام قرآن نکلے گا وہ قسم کھا لے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوگا رواو ابو دعوودہ و ابن ماجہ اسے امام ابو دعوود اور امام ابن ماجہ نے روایت کی اس حدیث کو حدیث کی صدد صحیح ہے اور من جملہ فوائد میں سے حدیث میں مذکور الفاظ استاہیما علیمین انڈرلائن کیجئے اس کا مطلب ہے کہ قسم اٹھانے پر دونوں قرآن ڈال لو ایسی اگر صورت بن جائے کہ دوپار کوئی دعویٰ کرے اور کسی کے پاس دلیل نہ ہو تو پھر قسم کھانے کے لیے بھی انہیں قرآن ڈالنا پڑے گا جس کے نام نکلے گا وہی قسم کھائے گا اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا اور اس حدیث کا مفہوم پہلے بھی گزر چکا ہے تو آتے ہیں نیکس حدیث کی جانب تین ازار سا سو چوہتر حدیث ہے ہمارے پاس مانی بن عباس سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا لرجل حل فہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولا لرجل حل فہو ایک آدمی سے یہ فرمایا ارشاد فرمایا کہ حل فہو یعنی کہ اس کو یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم قسم کھاؤ حل فہو یعنی اسے قسم لینے کے لیے کہا کہ یہ تم قسم کھاؤ اور قسم کے الفاظ کیا ہوں اہلف باللہ یعنی آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کھاؤ اللہ دی لا الہ الا ہو کہ اس ذات کے نام کی قسم کہ جس ذات کے سوا کوئی حق کے ساتھ معبود نہیں مگر وہی ایک اکیلہ ہے معبود برحق ٹھیک ہے جی ما لہو اندک شیعن کہ تمہارے پاس اس شخص یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے آپ کے خلاف اس کی کوئی بھی چیز آپ کے پاس نہیں یعنی للمدعی ہے یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اس نے میری چیز اتھیالی ہے یا لے لی ہے یا چوری کر لی ہے تو تم قسم کھاؤ قَالَ لِرَاجُلِنْ حَلَّ فَهُ پھر اس کو دیکھئے الفاظ کو آپ نے اس آدمی کے لیے آدمی کے لیے بات فرمائی حَلَّ فَهُرْ آپ اس سے قسم لینا چاہ رہے تھے اِحْلِفْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَا إِلَّهُ کہ مَا لَهُ اندک شیعن کہ اس کے پاس یعنی میرے پاس کوئی بھی چیز اس کے لیے یعنی اس کی نہیں ہے یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے رواب اُدعوود ہے اس امام ابو دعوود نے روایت کیا ہے تو حدیث تین ازار ساسو چوہتر حدیثِ حازہ کی صحت بھی اہلِ علم کے درمیان مختلفی ہے یعنی اہلِ علم اختلاف کرتے ہیں کہ آیائی حدیث جو ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے یا ضعیف ہے بارل بعد نے اسے ضعیف اور جبکہ باز دیکھر اہلِ تحقیق نے اسے حسن قرار دیا ہے وَاللَّهُ آلَى وَعَلَمُ بِالسَّوَابُ تو بارل یعنی حدیث صحاب اہلِ علم کے ہاں مختلفی ہے اپنی صحت یا ضعف کے اعتبار سے تین ازار ساسو پچکتر حدیث ہے وَعَنِ الْأَشَعَثِ بِنِ قَيْسِن اَشَعَثِ بِنْ قَيْثِ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے قَالَ وہ کہتے ہیں قَانَ بَيْنِ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ اَرْدُن کہ میرے اور ایک یہودیوں میں سے آدمی کے درمیان اے زمین تھی جو کہ مشترکہ تھی زمین کا کچھ حصہ تھا جو کہ میرے اور ایک یہودی کے درمیان مشترک تھا ہم دونوں مالک تھے اس کے فَجَهَدَنِ تو اس نے میرے میرے حصے کی جو زمین ہے اس کا انکار کر دیا اور پوری کا مالک من بیٹھا دعویٰ کر دیا فَقَدَّمْتُو الْنَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے اس کا یہ معاملہ جو ہے وہ لے گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فَقَالَا تو آپ نے فرمایا سن کر اللہ کا بینا تن کیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے اس کی کوئی گوائی ہے کہ جس پر تیری فیور میں وہ گوائی ہو اور میں سنوں پل تو میں نے کہا اللہ نہیں تو کار علی یہودی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے یہ فرمایا کہ حلف قسم کھاؤ پل تو تو میں نے اس وقت یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذن یا حلفو کہ تب یہ یہودی تو قسم کھا لے گا وَاَوَيَدْحَبُ بِمَالِ اور میرا مال بھی ہڑپ کر جائے گا غصب کر لے گا کیونکہ وہ یہودی ہے اس کو کیا پاس کیا خوف اس کو اللہ کا جوٹی قسم کھانے پر فَانْظَلُ اللَّهُ تَعَالَا تو اس پر اللہ تبارک وطالہ نے یہ آیتِ مبارکہ نازل فرمائی اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَحْدِ اللَّهُ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا آخر تک بے شک وہ لوگ جو کہ یشترونہ خرید لیتے ہیں حاصل لے لیتے ہیں بِعَحْدِ اللَّهُ اللہ کے اہد کے ذریعے وَاَيْمَانِهِمْ اور اپنی قسموں کے ذریعے ثَمَنًا قلیلًا تھوڑی سی قیمت گویا کہ وہ حقائق سے ہٹ کر قسمیں کھاتے اور اللہ کے نام پر دنیا کماتے ان کے بارے میں یہ وعید ہے آگے آخر تک آیتِ مبارکہ ہے رواو ابو دعوود اب ابن عماجہ اس حدیث روایت کو امام ابو دعوود اور امام ابن عماجہ دونوں نے روایت کی ہے تو یہ حدیث صحیح ہے اور ایسی صورت میں شریعت نے قسمی مقرر کی ہے مگر جو جوٹی قسم کھائے گا اس کا وبال اسی کے گردن پر ہوگا ٹھیک ہے جی اللہ اکبر کبیر والحمدللہ کثیر سبحان اللہ بکرت و وصیر تو ایسی صورت میں جو قسم ہے وہ قسم ہی کھائی جائے گی ٹھیک ہے اور جو بھی جوٹا ہوگا وہ اس کا وبال پا لے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تین ازار ساتھ سو چھتر حدیث آگئے آئی ہے وَعَنْهُ أَشْحَثْ مِنْ قَيْسِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اَنَّا رَجُلًا مِنْ قِنْدَةَ ایک آدمی قِنْدَةَ قَبِيلَةَ سے قِنْدِ جی ٹھیک ہے جی وَرَجُلًا مِنْ حَذَرَ مَوْتَ اور ایک آدمی حَذَرَ مَوْت سے یہ دونوں اختصام آئی رسول اللہ یہ دیس مفہوم کی پہلے بھی گدری ہے مختلف الفاظ ذرا مقدر مختلف الفاظ کے ساتھ ہاں جی ایک حضر مَوْت سے اور ایک قِنْدی تھا قِنْدَةَ سے دو آدمی اختصام آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمَن کہ دونوں جگڑا لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وِعَقْدَس میں یمن میں ایک جگہ کتہ ارازی یعنی زمین کے سلسلے میں بارے میں چاہی جی فَقَارَ الْحَضْرَمِيُو حضر مَوْت کا جو تھا آدمی حضرمی وہ اس علاقے کا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اَرْضِ اِخْتَصَبَنِيْهَا اَبُوْ حَادَ کہ بے شک میری زمین تھی کہ اس کے باپ نے اس کو غصب کر لیا ہوا تھا زمین میری تھی اور اس کا باپ جو اس نے مجھ سے چھین لی وہ اثیاء لی تھی غصب کر لی تھی وَاِيَفِي يَدِهِ اور اب یہ زمین اس کے آتھ میں ہے یعنی وہ اس کے قبضے میں ہے وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں قال آپ نے فرمایا حل اللہ کا بیانت ان کیا تیرے پاس کوئی اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی اس کے باپ نے تیری زمین اثیاء لی تھی اور یہ اب مالک بنا بیٹھا ہے دیرے پاس کوئی دلیل ہے اس کی قال کہنے لگا لا نہیں وَلَاكِنْ اُحَلِّفُهُ اور لیکن میں اس سے قسم دلوا دیتا ہوں وَاللَّهِ اللَّهِ 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 قِسَمْ مَا يَعْلَمُوا اَنَّهَا نہیں وہ جانتا کہ وہ زمین میں اصل میں حقیقت میں میری ہی ہے یہ نہیں جانتا اللہ کی قسم اس کو معلوم نہیں یہ نہیں جانتا اختصبہ نیحابو کہ اس کے باپ نے یہ غصب کی تھی مجھ سے چھین لی تھی فَتَحَيَّا الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينَ اس پر جو ہے نا کندی دوسرا جو ہے وہ بھی تیار ہوا تھا کہ وہ بھی قسم کھائے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماملے کو پانپ لیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ بانپ لیا کہ یہ حضرمی تو سچا معلوم ہو رہا ہے اور کندی جو ہے وہ جوٹا معلوم ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وارننگ دی فرمایا لَا يَقْتَعُ عَخَدٌ مَالًا بِيَمِينٍ نئیت یا تا یا چھین تا یا غصب کرتا کوئی بھی شخص کوئی بھی مال کسی بھی قسم کا بِيَمِينٍ اجزاموں تو وہ کیا ہوگا مجزوم یعنی اس کا اجزم کسے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی آدھا یعنی آدھ وغیرہ خاص طور پر کٹا ہوا ہو مجزوم اس کو کہتے ہیں جزام اجزم کٹا ہوا آدھ والا یا ایسا اس سے مراد کنایا ہے اس جانب کہ وہ ایسا شخص ہوگا کہ وہ بے دلیل ہوگا اس کے آدھ میں کچھ نہیں ہوگا یعنی کٹے ہوئے آدھ سے مراد وہ دلیل سے محروم اور خالی ہوگا تہی دامن ہوگا قیامت کے دن تو جب تہی دامن ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو اس کی سزا مل جائے گی فَقَالَ الْقِيدْ قِندِيُ اس پر وہ جو قندی ہے وہ کہنے لگا ہاں جی قندی نے کیا کہا اے اللہ کے سول یہ آردھو یہ زمین اسی کی ہی ہے جب اس کو یہ پتا جلانا کہ وہ صاحب تو ہم مجھ سے قسم لینے پر کلے ہوئے ہیں اور قسم بھی کن الفاظ کے ساتھ کہ اللہ کی قسم وہ نہیں جانتا کہ بے شک یہ میری زمین کو اس کے والد نے غصب کیا ہے تو یہ اس قسم کی قسم کھائے گا کن الفاظ کے ساتھ کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ یہ بے شک میری زمین کو اس کے والد نے غصب کیا ہے تو اس پر اس کو تارے نظر آ جائیں گے تو کندی نے رز کیا کہ وہ زمین اسی کی ہی ہے تو بچ گیا پھر وہ اللہ اکبر تو اس لیے عزیز طلابہ بات یہ ہے کہ کسی کا کوئی بھی حق ہو تو اس کے مطابق اس کے امانت اس حق تک اس انداز سے واپس کرنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کل قیامت کے دن جبکہ آتمی کا حالی ہوگا تو اس نے مال کا سب کیا ہوگا تو اس کے بدل اس کو عمل دینے پڑیں گے تو اس کا بدلہ دینا پڑے گا اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی تہی دامن ہوگا ٹھیک ہو گیا جی تو آدمی دنیا میں اس معاملے کو نپٹا لے تو سب سے بیسٹ اور آسان اور سکون سے وہ انسان دنیا سے جائے گا رواہ ابو دعود اس امام ابو دعود نے روایت کیا اس حدیث کو تو یہ حدیث بھی اپنے حکم کے اعتبار سے اہل علم کے ہاں ہاں جی مختلفی ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے جبکہ بعض نے اسے تحقیق کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث اشیس بن قیس رضی اللہ عنہ کی تین سا سا سو جو چھتر ہے یہ حسن درجے کی ضرور ہے واللہ آلہ وعالم و سواب اور یہی زیادہ بہتر لگ جو ہے حکم مناسب لگ رہا ہے مجھے بھی کہ حسن درجے کی ہے یہ حدیث میں مذکور الفاظ وہاں اجزاموں کو انڈرلائن کیجئے اس کا مطلب ہے کہ اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں وہ جوٹی قسم کھانے والا حضر ہوگا کہ اس کا آتھ کٹا ہوگا یعنی وہ بے برکت اور بے دلیل ہوگا کوئی بھی مانا لے سکتے ہیں اسیوز می سر جی جی سر یہ جو اجزم ہے یہ جزام سے تو نہیں نکلا جس طرح جزام کی بیماری کھوڑ کی بیماری میں ازا جھڑ جاتے ہیں ہاتھ پہ جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا بات اسی سے ہی ہے مجزوم بھی اسے کہتے ہیں جزام بھی اسی سے ہے اور اس میں بھی ارخاص اور بر اس بیماری میں سب سے پہلے جو آدمی کے آتھ ہیں وہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو باقی آداز وہ بھی اللہ سب کو محفوظ رکھے کہ بڑی بیماری جو ہے وہ بہت ہی تکلیف دے ہے اور عذیتناک تو اس لیے غالباً یہ کہا گیا کہ مجزوم کٹا ہوا آتھ کٹے آتھ والا خالی تہی دامن یہ بھی دلیل کے اعتبار سے گر ہو تو یہ مانا ہوگا اور اگر سزا کے دور پر ہو تو ہو سکتا ہے ویسے حقیقتاً اس کا آتھ کٹا ہوا ہو ہر دو طرح سے یہ تکلیف ہے بڑی بہت سزا ہے جنہاں ساس اس تتر امانہ بلہ بن عنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ بن عنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے یہ روایت مروی ہے قالہ وہ کہتے ہیں قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا انہ من اکبر القبائری الشرق باللہ بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرق کرنا ہے وَأَقُوكَ الْوَالِدَيْنِ اَوْرْوَالِدَيْنِ کی نافرمانی کرنا وَالْيَمِينَ الْغَمُوسِ اور اسی طرح جھوٹی قسم کھانا یمین الْغَمُوسِ جُوٹی قسم کھانا وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ یمینَ السَّبْرِنِ ہاں جی اور جو شخص وَمَا حَلَفَ اور جو بھی قسم کھائے حَالِفٌ قسم کھانے والا بِاللَّهِ اللَّهِ کے نام کی یمینَ السَّبْرِنِ پُفْتَ قسم ٹھیک ہے جی ٹھوس قسم مضبوط قسم یمینَ السَّبْرِنِ اسپونڈرلائن کیجئے اور جو بھی کوئی قسم کھانے والا یعنی قسم کھانے والا حَالِفٌ حَلَفُ اُٹھائے حَالَفَ وَمَا حَالَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ یا اس کا معنی یہ بھی کہہ لی جاگے اللہ آرہا ہے تو وَمَا حَالَفَ اور نہیں کوئی قسم کھائی کسی نے یہ معنی فیہ کرلو وَمَا حَالَفَ حَالِفٌ اور نہیں قسم کھائی کسی بھی حَالِفٌ قسم کھانے والے نے بللہ اللہ کے نام کی یمین اصبر کوئی بھی پختہ قسم فَادَ خَلَفِيهَا مِثْلَ جَنَاعِ بَعُودَةٍ تو اس میں اس نے داخل کر دیا مچھر کے پر کے برابر بھی جوٹ جوٹ کی عمیزش کر دی اس کے اندر اس قسم کے اندر جو کہ مضبوط قسم کھا رہا ہے پختہ معاملے پر تو مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اس نے جوٹ کی عمیزش کر دی ملا دیا اِلَّا جُوِلَتْ نُقْتَةٌ فِي قَلْبِهِ الْاَيُّمِ الْقِيَامَةٌ تو مگر یہ کہ قیامت کے دن تک اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ جو ہے وہ اس جوٹ کا جو ہے وہ ثبت کر دیا جائے گا لگا دیا جائے گا چسپاں کر دیا جائے گا جو مٹے گا نہیں اللہ اکبر ترمزی نہیں وقال آدھ اور امام ترمزی کہتے ہیں کہ یہ عدیس غریب ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ بھی شہادات کے وقت گواہیوں کے وقت جوٹی قسم کھانا معاملات کے تیہ ہوتے وقت اس سلسلے میں اور اس میں جوٹ کی عمیزش کرنا اور اللہ کے نام کی قسم کھانا اور پفتہ قسم اللہ اکبر ترمزی نے اس کو روایت کیا ہے وقال آز عدیس غریب انہوں نے کہا کہ یہ عدیس غریب ہے تو یہ بہرحال امام ترمزی رحمہ اللہ نے جس طرح فرمایا ہے ان کی تحقیق مطابق پہلے سب سے حدیث آزا کی جو اس سند ہے وہ یعنی حسن ہے صحیح ہے ضعیف نہیں ہے ٹھیک ہے اور حدیث کے الفاظ جناہ باودہ تنیہ جناہ باودہ تن کا مطلب مچھر کا پر یا مچھر کا بازو اور اس سے مراد تھوڑا سا جھوٹ اور خیانت مراد ہے آگے حدیث ہے تین عزا سات سو اٹھتر تری تاوزنڈ سیونڈ سیونڈ سیونڈی ایٹھ ون جابرن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال اب وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لَا يَحْلِفُ عَحَدٌ عِنْدَ مِمْبَرِ کہ نہیں قسم کھاتا یا اٹھاتا آہدن کوئی بھی شخص آہدن نہ کرا ہے عِنْدَ مِمْبَرِ حَازَا میرے اس مِمْبَر کے پاس مراد مسجد نبوی میں جو رکھا ہوا مِمْبَر تھا اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے عَلَا يَمِينَ آثِمَةٍ کوئی جوٹی قسم یمین آثِمَةٍ نہیں کھاتا کوئی میرے اس مِمبر کے پاس تم میں سے کوئی ایک جوٹی قسم کوئی بھی لَا يَحْلِفُ عَحَدٌ عِنْدَ مِمْبَرِ حَازَا لَا يَمِينَ آثِمَةٍ وَلَوْ وَلَا سِوَاقٍ اَخْضَرَا خواہ وہ جوٹی قسم میرے اس مِمبر کے پاس کھانے والا ایک سبد رنگ کی مِسْوَاق پر ہی کیوں نہ کھائے کیوں نہ اٹھائے معمولی چیز مراد ہے یعنی کوئی معمولی چیز ہو مثلا سبد رنگ کی کوئی مِسْوَاق ہے اس کے بارے میں کوئی قسم کھا لے اِلَّا مَگَرْ تَبَوَّا وہ بنا لے گا مَقْعَدَهُ اپنا ٹھکانہ من النار جہنم سے آگ سے او یا اپنے یہ الفاظ فرمائے وَاجَبَتْ لَهُن نَارُ کہ اس کے لیے آگ جو ہے وہ جہنم کی واجب ہو جائے گی تو رابی کو شک ہوا اس لیے آو کے لفظ کے ساتھ انہوں نے دونوں الفاظ دونوں عبارتیں ذکر کرنی اِلَّا تَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِن النَّارُ اَوْ وَجَبَتْ لَهُن نَّارُ رواعُ مَالِكُنْوَ اَبُو دَعُودَ وَابْنُ مَاجَہُ امام مالک نے اس کے روایت کی ہے اور امام ابو دعود نے بھی اور امام ابن ماجرہ رہا ہے محمول اللہ سب نے اپنی اپنی قطبِ عدیث میں اور یہ عدیث جو ہے عدیث صحیح ہے تو معلوم ہوا کہ اگرچہ جوٹی قسم کھانا خود ایک سخت گناہ ہے جہاں کہیں بھی اٹھائی جائے گی مگر جہاں کہیں بھی اٹھائی جائے گی سخت گناہ ہے جوٹی قسم مگر یہ کہ متبرک ببرکت مقام یا کسی شان و مقام و مرتبے والی جگہ پر اس کی قباحت اور اس کی برائی اور بھی بڑھ جاتی ہے اس لئے فرمایا کہ اندہ ممبری آزا میرے اس ممبر کے پاس یعنی مسجد نبوی ہو اور اللہ کے رسول کا ممبر ہو تو اس کے پاس جو ہے وہ قسم کھائے اللہ اکبر تین اضاف ساتھ سو نواسی عدیث وان خرائیم ابن فاتح رضی اللہ عنہ خرائیم بن فاتح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے یہ روایت مروی ہے کالا وہ کہتے ہیں صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات الصبح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی صبح کی نماز فلمن صرفا تو پھر جب آپ نے نماز سے اپنا چہرہ انور مقتدیوں کی جانب پھیرا یعنی نماز سے فارغ ہوئے فقام قائمان تو آپ کھڑے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے فقالا آپ نے فرمایا عدلت شہادت الزوری بالشراق باللہ کہ جوٹی گوائی جو ہے وہ برابر قرار دے دی گئی ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شرق کے اللہ اکبر استغفراللہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرق کے برابر اس کو ٹھہرا دیا گیا ہے کس کو جوٹی گوائی کو شہادت الزوری بالشراق باللہ عدلت عدلت شہادت الزوری بالشراق باللہ ثلاثہ مرات ان آپ نے یہ تین بار یہ الفاظ رشاد فرمائے ثم قرار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی سیدنا خرائم بن فاطق رضی اللہ تعالی ان اسے یہ روایت ہے قالا وہ کہتے ہیں صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی یعنی فجر کی نماز فرض ادا فرمائی فلمن سرفا پھر جب آپ نے نماز سے فراغت کے بادچر انور پھیرا قامہ قائمان آپ کھڑے ہوئے کہتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے الفاظ و دلت شہادت حضور ابل اشراق باللہ کے جوٹی گوائی کو برابر قرار دے دیا گیا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے کے ثلاثہ مرادنہ آپ نے تین بار یہ بات ارشاد فرمائی سبح مقرعا پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی فاجتانبو الرئیسہ من اللہ اوثان بتوں کی غلازت اور گندگی سے اجتناب کرو بتوں کی واجتانبو قول الزورے اور اسی طرح جوٹی بات سے بھی بچو اجتناب برتو منافا علی اللہ اللہ ایک کی خاطر ایک یا اپنا ہوتے ہوئے اللہ جللہ شانہو وحدہو لا شریق کے لئے حنیف ہوتے ہوئے یقصو ہوتے ہوئے غیرہ مشرقین ابی اس کے ساتھ شرک سے بزار ہوتے ہوئے بچتے ہوئے اللہ کی ذات کے لئے ہنیف بنتے ہوئے ہوتے ہوئے آپ بچو بتوں سے بھی بتوں کی گندگی سے بھی اور جوٹی جو اپنا بات ہے اس سے بھی رواب ابود آبود اب ابن اماجہ اسے امام ابود آبود اور امام ابن اماجہ رحمہ اماللہ دونوں نے اپنی اپنی قطبہ حدیث میں روایت کی ہے تین ازار سانسو نواسی حدیث تو اس حدیث کی اسناد عزیز طلبہ بارل ضعیف ہے اس لئے کہ سند میں حبیب بن النعمان مستور راوی ہے جبکہ زیاد الاصفری زیاد الاصفری یعنی اسے مراد ابو سفیان راوی ہے مجہول الحال یہ مجہول ہے ایک مستور ہے حبیب بن النعمان اور زیاد الاصفری ابو سفیان مراد مجہول الحال اور حدیث میں شہادت الزور یعنی قول زور سے مراد شہادت الزور یعنی جوٹی گوائی جوٹی بات آگے تین ازار سات سو اصری حدیث ہے آجی روا رواو احمد و ترمزی ان ایمان ابن خوریمن وہی پچھلا مطن جو ہے اس کو امام احمد نے اپنی مسرد میں اور امام ترمزی نے اپنی جام ترمزی میں ان ایمان بن ایمان بن خوریمن یہ اوپر خوریمن بن فاتق یعنی غالباً تھے آہ 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 جی خوریمن بن فاتق تھے تو یہ انہوں نے ابو دعود امام ابو دعود اور امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے کس راوی سے خوریمن بن فاتق رضی اللہ عنہ سے جبکہ یہی مطن جو ہے یہ روایت کیا ہے کہ اس نے امام احمد اور امام ترمزی نے اپنی اپنی کراہ انہوں نے بیس حدیث کو روایت کیا ہے جب کہ انہوں نے کراہ کا ذکر نہیں کیا باقی مہتحسین نے یہ آگے جو آیت مبارکہ ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے یہ جو آپ نے پھر سممہ کراہ جو کہا ہے لیکن امام ابن ماجہ جو ہیں ان کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں سممہ بچتے ہوئے اللہ کی طرف سے اللہ کے لئے یکسو ہو جاؤ منیف ہو جاؤ چلیں جی تو یہ اس کا حکم یہ بھی بتا دیا گیا ہے لیکن یہ جو حدیث ہے اپنا 3780 جس میں عیمن بن خرائم رابی آ رہے ہیں اور اسی مطل پر ہاں جی اس حدیث کی سند بھی دعیف ہے اوپر کی حدیث کی طرح ٹھیک ہو گیا جی تو باقی اسنادی حصیت ملازہ کر لی جی تو یہ حدیث بھی جو ہے یہ چونکہ پہلی بھی ضعیف ہوئی اس میں دو رابی تھے ایک مستور اور ایک مجہول الحال اور یہ حدیث بھی اسی مطن کی ہے چونکہ اس لئے امام احمد امام ترمزی رحمہ مللہ نے روایت کی ہے لیکن یہ بھی ضعیف ہے واللہ عالم آگے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کہتی رسول اللہ نے رشاد فرمایا لا تجوز شہادت خائن ایک تو جب معاملہ کو بن جائے بگڑ جائے تو اس میں خیانت کرنے والے آدمی کی گوائی جو ہے وہ جائز نہیں یعنی نہ مرد کے لیے اور نہ خیانت کرنے والی عورت کے لیے اور نہ ایسے شخص کی گوائی جائز ہے جس پر حد کے طور پر جس کو کوڑے لگائے گئے ہوں یعنی جس پر حد قائم کی گئی ہو حد کے اعتبار سے جس کو کوڑے لگائے گئے یعنی حد لگائی گئی اور نہ ہی اس شخص کی گوائی قبول ہے جو کہ بغز والا دشمنی والا کینے والا الاخ اپنے بھائی پر اگر کسی بھائی یعنی دو مسلمان بھائی ہیں یا سگے بھائی ہیں تو ایک دوسرے کے وہ دشمن ہیں ایک دوسرے کے بارے انہیں نفرت ایک دوسرے کی گوائی ایک کی دوسرے کے بارے میں گوائی قبول نہیں ہوگی ولا ذی غمر الاخ اگر آجی آزادی کے بارے میں جس پر تومت لگائی گئی ہے اس شخص کی گوائی بھی جہز نہیں ولا ذنین فی ولا آزادی ولا ولا اس کے بارے میں آجی ولا ذنین اور نائی ذنین کی گوائی فی ولا آزادی کے بارے میں فی ولا ولا کے بارے میں یعنی ولا سے مراد یہاں آزاد کرنا ہے آزادی کے بارے میں جس پر اتہام یعنی متحم شخص اور اس کی گوائی یعنی نہیں اور ولا کرابت اور نہ ہی کرابت کے بارے میں متحم شخص کی ولا کانع ولا ما اہل آل البیت اور نہ ہی ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں جو ذمہ دار شخص ہے اس کی گوائی اپنے گھر والوں میں سے کسی کے بارے میں یا ایک گھر میں کٹھے لوگ رہتے ہوں تو ان میں سے کسی کی کسی کے حق میں گوائی یہ بھی جائز نہیں ایک ہی گھر میں کٹھے افراد آپس میں رہتے ہیں خونی تعلق آپس میں رشتہ داری ہے رواہ ترمزی اس امام ترمزی نے روایت کیا وَقَالَ هَذَا حدیث غریب وَسَاتھی حکم یہ لگایا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے وَيَزِيدُ مِنُ زِيَادِ الدمشقی راوی منکر الحدیث اور اس حدیث کے جو روای اعروات ہیں راوی ان میں سے ایک راوی ہے یزید بن زیاد جو دمشق کا شام کا دمشقی ہے منکر الحدیث ہے ٹھیک ہے جی تو اس اعتبار سے اس کی وجہ سے یہ جو حدیث ہے یہ اپنا صحیح نہیں رہی حدیث ہے وہ صحیح نہیں تین ازار ساس ہوئی کسی حدیث تو اس کی سند حدیث کی ضعیف ہے بعد اہل تحقیق کہ ہاں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی صند بار حسن درجہ کی ہے تین ازار ساس کی کی کیونکہ ہم نے پڑھی ابھی اچھا جی تو اب دیکھئے درہ حدیث طلبہ ایک تو الفاظ ہیں سمیش کو آپ سمجھ لیجئے حدیث کی بعض عبارتیں شاید آپ کے دن میں نہ آئی ہوں میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں تین ازار ساس کی اس حدیث سیدہ عشر زی اللہ نا کی ایک تو حکم اس کا جو اس بارے میں اختلاف ہے بعد انہیں اس کو اس منکر راوی کی وجہ سے ضعیف کہا ہے جبکہ بعض اہل تحقیق کہتے ہیں کہ یہ حسن درجہ کی ہے حدیث میں ایک تو الفاظ زی غمرن اس کو انٹر لائن کیجئے زی غمرن کا مطلب ہے دشمنی کینا اندر بوت رکھنے والا دل میں اور حدیث میں الفاظ وَلَلْ قَانِعَ مَا عَهَلِ بَيْتِ کا ترجمہ بھی آپ ذہن میں کر لیجئے اور نہ اس شخص کی گواہی جائز ہے جو ایک ہی گھر والوں کے ساتھ کناعت کرنے والا ہو کانیا کیا برادیاں یعنی وہ شخص جو ایک گھر میں ہی ریائش پذیر ہے اپنے دیگر افراد خانہ کے ساتھ دیگر افراد کے ساتھ تو اس کی شہادت اس گھر والوں کے فائدے کے لیے منظور نہیں یعنی قبول نہیں کی جائے گی اچھا جی اسی طرح یہ جو ہے ولا ذنین فی ولا ان اور نہ اس غلام کے بارے میں اس غلام کی شہادت اپنے آقا کے حق میں اور باپ کی اپنے بیٹے کے حق میں جائز نہیں اور اس طرح بھائی کی بھائی کی حق میں اور دیگر بھی جتنے عزیز و اقارب ہیں ان کی آپس میں گوائیاں جو قریب ہیں ان کی آپس میں گوائیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے جائد نہیں کیونکہ ظاہر ہے کس رخ نہ پڑے گا اور حمایت انسان کی کمزوری ہے فیور کرنا اپنے خاندان کی گر اپنے خونی رشتہ مائش میں ڈالا ہی نہ جائے اللہ کی حدود ہے اس کے قریب نہ ہوا جائے ٹھیک ہو کیا جی پھر زی گیمرین کا مطلب آپ نے کیا پہ ہے زی گیمرین سے مراد جی دشمنی ہے دل میں کوئی دشمنی پالی ہوئی ہو آپ اس کو کہا جا جی دوائی دو ظاہر ہے وہ تو شخص جی بیچارے کو کرے گا نقصان پہنچائے گا جی جی ٹھیک ہے جی جی سر جی اسی طرح جو غلام اور عقا ہے غلام نے اور متہم ہون میں سے کوئی ایک اس پر تو مطلب لگائی ہو گئی ہو تو غلام جو ہے وہ اپنے عقا کے حق میں اور عقا جو ہے وہ غلام کے حق میں ایک دوسرے کی گواہی دینا اور اس میں اتحام کسی ایک پر اتحام بھی ہو تو وہ کلیر نہیں ہوگا معاملہ اس سے بھی بچا جانا چاہیے ایک دوسرے کی گواہی سے امر بن شوائب اور اپنے باپ سے اور اپنے دادہ سے یہ روایت کہ آپ نے فرمایا لا تجوز و شہادت و خائن کہ خیانت کرنے والے شخص کی گواہی جائز نہیں ہوگی نائی قبول ہوگی ولا خائنت اور نائی خیانت کرنے والی عورت کی ولا زان اور نائی بدکار مرد کی ولا زانیت اور نائی بدکار عورت کی گواہی جائز ہے کیونکہ فسق و خجور میں یہ انتحام پہنچے ہوئے ولازی غمر علاخ ہی اور نہ ہی دشمنی پالنے والے کی اپنے بھائی پر گواہی صدا بھائی ہو یا اپنا دینی بھائی ہو مسلمان ہوئی بھی و رد شہادت القانع لی اہل البیت اور اسی طرح آپ نے جو کانع ہے یعنی سرپرست یا ذمہ دار یا دیکھ پال کرنے والا لی اہل البیت گھر والوں کے لیے گھر کے افراد کے لیے کی نگاہ داش کرنے والا یا ذمہ دار اس کی شہادت کو بھی آپ نے ورد شہادت القانع اس کی شہادت قواہی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا ہے یعنی وہ قبول نہیں ہوگی وہ بھی مردود ہوگی رواہ ابو دعوود اسے امام ابو دعوود نے روایت کی اس حدیث کو تین ازار سات سو بیاسی حدیث ہے تو یہ سند کے اعتبار سے تو حسن ہے حدیث صحیح ہے اور حدیث کے الفاظ بلادی گمر نلاخی ہے یہ جب سے کہ میں نے کہا اس ونڈرلین کیجئے اور نہ بائی کے متعلق تین ازار سات سترہ سیدیث ونڈرین رہتا عن رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سلم سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سے یہ روایت کرتے ہیں کال آپ نے فرمایا کہ ایک بدوی جو شخص ہے یعنی کوئی ریگستان میں رہنے والا جو شخص ہے باہر رہنے والا جنگلوں میں جنگلی آبادی میں رہنے والا اس کی گوائی جو شہر کا رہنے والا شخص ہے اس پر یعنی اس کے بارے میں جائد نہیں ہوگی رواہ ترمزی اور ابن ماجہ اسے امام ترمزی اور امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے بہرحل یہ عجیب بات ہے تھوڑی سی بدوی جو ہے وہ گوائی نہیں دے سکتا خواہ وہ نیکی کی ہو نہ ہو امان داری کی ہو تو بہرحل اسے پھر اپنا تھوڑی سی تفصیل ہے تین ازار سات سو تیرہ سی حدیث میں حدیث کی سنہ تو صحیح ہے تو بہرحل حدیث کے الفاظ اللہ تجیوز و شہادت و بدوی ان اللہ صاحب و قری تن کا ترجمہ تو آپ نے سمجھ لیا ہے کہ جنگلی شخص کی گوائی بستی کے رہنے والے یا شہر کے قصبے کے رہنے والے ریعیش فزیر کے لیے جائز نہیں ہوگی تو کیا مطلب ہے اس کا اصل میں جنگل والے لوگ جو ہوتے ہیں نا یا بدوی قسم کے لوگ عموما گوار اور اجاد قسم کے اکھڑ مزاج لوگ ہوتے ہیں تو شہادت کو گوائی کو اچھی طرح سے وہ یاد نہیں کر پاتے یعنی اس کو اہمیت بھی تنی نہیں دیتے جو موہ میں آئی قیدی تو بارالباد نے یہ بات کہی ہے کہ یہ عدیث جو ہے مجہول العدالہ پر معمول کی جائے گی کہ وہ شخص بدوی جس کی عدالت درست نہ ہو صحیح یو عادل نہ ہو تو یہ وہاں اس پر معمول ہوگی اگر بدوی نیک ہے امین ہے تو پھر کوئی حرج نہیں انہوں نے اس کی قید لگا دیا کہ یعنی مجہول العدالت جو کہ عدالت یعنی عادل نہ ہو منصف نہ ہو اور شورت اچھی نہیں ہے تو اس کی شادت مقبول نہیں ہوگی اور ان کی جو بات ہے اس کی دلیل اس لئے دیتے ہیں یہ کہ عام راد مجہول العدالہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے گوائیوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اپنا معاملہ کرتے وقت دو جو عادل جو معاشرے کے اندر انصاف والے سچے لوگ ہیں ان کو گوائی بنا لیا کرو تو اگر بدوی جو ہے وہ عادل ہے اور سچا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں شہادت کے لئے یہ ضروری ہے کہ شاہد جو ہے گوائی دینے والا مسلمان ہو آزاد چھوٹا نہ ہو بالغ آکل اور آدل ہو صاحب مروت ہو اور اس پر کسی قسم کا اتہام یا بلیم نہ ہو امام شافیر کے نزدیک زمی کافر جو ہے اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی اسی بھی معاملے میں مطلق کہا ان کا اپنا معاملہ ہو کافر زمی یا مسلمان کا ان کے آپس میں شہادت ایک دوسر کے لئے درست ہے اگر ان کا اپنا آپس کا معاملہ ہو کافر کا یزمی یوں کا تو ان کی ایک دوسر کے لئے گوائی قبول ہوگی جبکہ مسلمانوں کے حق میں نہیں اور اسی طرح نابالغ لڑکوں کی شہادت بھی درست نہیں نابالغ لڑکے جو ہیں آقل ہونا بالغ ہونا ضروری ہے جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ کھلنڈرے لڑکے ایک دوسرے کو ماریں زخمی کریں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دیں تو ان کی آپس میں شہادت لی جائے گی زہر ہے وہاں اور تو کوئی ہوگا نہیں تو لڑکوں سے ہی شہادت لی جائے گی بھئی کس نے مارا کس نے یہ کام کی ہے کس رہ ہوا ہے تو وہ لی جائے گی اور کوئی نہیں شہادت نہیں ہوگی واللہ عالم تمہار علیہ کچھ تفصیل تھی آگے آتے ہیں حدیث ہے وَانَوَف بن مالک رضی اللہ عنہ اسے حدیث مروی ہے انہ النبی صلی اللہ صلی اللہ قضاء بین راج علی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علی نے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ فرمایا فَقَالَ مَقْدِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا عَدْبَرَ تو جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا تھا مَقْدِيُ عَلَيْ اس کو کہتے ہیں المَقْدِيُ عَلَيْ جس پر یعنی جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا اس نے یہ بات کہی فَقَالَ مَقْدِيُ عَلَيْ لَمَّا عَدْبَرَ جب وہ مُڑا واپس جانے کے لیے تو اس نے یہ الفاظ کہہ دی یہ حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِير میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جو کہ بہتر کارساز ہے تو فَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر یہ بات فرمایا کیونکہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا تھا اس کے خلاف تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اِنَّ اللَّهُ تعالَ يَلُومُ وَلَى الْعَجِزِ کہ بے شک اللہ رب العالمین آجزی بے بسی پر ملامت کرتا ہے کسی شخص کی وَلَا كِنَ عَلَيْكَ بِلْكَيْسِ اور لیکن تجھے پر یہ ضروری تھا کہ تُو محتاط رہت تھا ایسے لفظ نہ بولتا تجھے محتاط رہنا چاہیے تھا وَلَا كِنَ عَلَيْكَ بِلْكَيْسِ فَائِدَا غَلَبَ قَامْرُن اور جب تیرے خلاف کو معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا تو فَقُلْ تو تم یہ بات کہہ سکتے ہو حَسْبِ اللَّهُ وَنِمَ الْوَقِيْد کہ اللہ میرے لئے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے رواہ ابودابود اس امام ابودابود نے روایت کیا ہے تو بظاہر عزیز علیہ بار یہ حدیث کی بارت یہ سمجھ میں نہیں آپ آ رہی آپ کے بھی دین میں نہیں ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تو اس نے آخر سے الفاظ گئے حَسْبِ اللَّهُ وَنِمَ الْوَقِيْلُ واپس جا رہا تھا تو آپ نے اسے ٹھہرا دیا کہ آجزی اور ببس ہی جب آج آئے تو اس پر اللہ تعالی جو ہے وہ ملامت کرتا ہے کتنا آپ کو نہیں گرانا چاہیے مقصد یہ تھا کہ فیصلہ ہو گیا تو اب حوصلے میں رو تو اب آپ نے یہ معمولی بات بے اس قسم کا اظہار کیا بہت بڑا معاملہ ہوتا تیرے خلاف فائضہ غالہ باقامرن کوئی بڑا معاملہ ہوتا تیرے خلاف اور تجھے تیرے خلاف ہو جاتا فیصلہ تو پھر تو یہ بات کہتا تو اچھی لگتی حَسْبِ اللَّهُ وَنِمَ الْوَقِيْلُ رُوَابُدَا بُودَا تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا محسوس ہوئی کہ اس نے میرے فیصلے پر ہی الفاظ کہے ہیں الفاظ تو اچھے تھے حدیث کی اسنات تو حسن ہے صحیح ہے ٹھیک ہے جی تین عزار ساتھ سو چورہ سی حدیث بعد نے بہرحال اسے اس پر جرہ کی اور کہا ہے کہ حدیث صحیح نہیں واللہ وہ عالم حدیث ضعیف ہے بہرحال مراد یہی ہے کہ مقدمہ میں ہر جیت ایک معمولی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ اس پر ایسا کلمہ کہنے کا کیا مطلب تھا اسے اگر کہنا ہی تھا تو کسی نہائی تھی اہم معاملے میں مغلوبیت کے وقت وہ یہ الفاظ کہتا ٹھیک ہے جی تو یہ بات جو ہے یہ معمولی بات پر ایسے الفاظ کہتا ہے تو بہا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوئے الفاظ حدیث اچھا جی تین عزار ساتھ سو پچاسی حدیث وانباز بن حقیم باز بن حقیم جو ہیں وہ اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے دادا سے یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو روک لیا یعنی اسے بند کر دیا محبوس کر دیا فی تعمت ان ایک تعمت کے معاملے میں کہ اس نے تعمت لگائی تھی اس شخص پر روابو دعوود آوزاد فرمزی وننسائی وثم مخلان ہو ہاں جی اسی امام ابو دعوود نے روایت کی ہے لیکن امام فرمزی اور امام نسائی رحمہ اللہ نے دونوں نے یہ الفاظ زیادہ کی ہیں ثم مخلان ہو تو پھر آپ نے اسے چھوڑ بھی دیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ تحقیق کی ہو تو آپ نے محسوس کیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تین حدیث یعنی وہ آدمی درست ہے اور اس کو روکنا درست نہیں تو آپ نے اسے ازاد کر دیا بعد میں تحقیق کے بعد تین ہزار سو پچاسی حدیث حدیث کی صند صحیح ہے اور حدیث کے الفاظ انڈرلائن کیجئے حابہ ساراجولن فی تحمتن کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تحمت پر قید کر دیا تھا تو عزیز عربہ مطلب یہی جو میں نے ذکر کیا ہے کہ کسی آدمی نے اس پر کسی جرم کا دعویٰ کیا تھا تو آپ نے اسے روک لیا اور جب تحقیق کرنے پر اس کا جرم ثابت نہ ہوا تو پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا معلوم ہوا کہ قید کرنا بھی شریعت کے عامال میں سے ہے یہ سے فیدہ حاصل ہوا آگے حدیث ہے اور آج کے سبق کی آخر عدیث الفصل الثالث اس باب کی تیسری فصل آخری اس میں ایک عدیث آئی ہے اور وہی آپ کے سامنے تین آزار سانسو چھاسی وعنی عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما سیدنا عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں عبداللہ بن زبیر روایت عبداللہ سے جو زبیر رضی اللہ عنہ کے پیٹے کہا کہتے ہیں کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الخاسمینی کہ بے شک دونوں جو جگڑا کرنے والے بالمقابل مدد مقابل فریق ہیں یو قادانے بین یدی الحاکم وہ بٹھائے جائیں گے یو قادانے بین یدی سامنے الحاکم قاضی کے وہ قاضی آقم کے سامنے بٹھائے جائیں گے دونوں مددی اور مدد علی فیصلہ سنتے وقت کرتے وقت کوئی ان میں فرق نہیں کیا جائے گا کہ ایک حاضر نہیں اور ایک حاضر ہے رباہ جیسا کہ آج گال عدالتوں میں بڑے آرام سے جناب وہ اپنا کوئی نمائندہ بیج دیتے ہیں جاتے ہی نہیں اور یہ اکثر فیصلہ جو قاضی صاحب فرما دیتے ہیں جواہو احمد و ابو دعوود آئیس امام احمد اور امام ابو دعوود انہوں نے اپنی اپنی قطب حدیث میں روایت کیا اس حدیث کو تین ادار ساسو چھاسی حدیث کی سنت تو ضعیف ہے حضی اللہ باہ اس لیے کہ سنت سنت میں مصعب بن ثابت الزبیری مصعب بن ثابت الزبیری اپنے حافظے کی وجہ سے ضعیف راوی ہے امام الحیثمی نے امام الحیثمی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اکثر اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے ٹھیک ہے جی حدیث میں الفاظ انڈرلنگ کیجئے الخاسمائن سے مراد ہے دونوں فریق مدعی دونوں آپس میں ایک دوسر کے مخالف تو اسی پر عزیز علمہ جہاں ہم اختفاء کرتے ہوئے اللہ سے اس بات کی استیانت کرتے ہیں کہ اللہ جو کچھ کہا سنا ہے اس کو ہمارے دنوں میں بٹھا دیجئے اللہ اور ہمارے علم میں برکت دیجئے اضافہ فرمائیے حاضر ماعندی واللہ وعالم بالصواب وعلل لکا والسلام علیکم ورحمت اللہ بابر اکبار سیسنے سیر ب sequences بابر اکب موسیقی